ایک بھائی کا سوال ایک بھائی کا کمینڈ تھا کہ یہ تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے بے تہاشا خرچہ ہو رہا ہے لاکھوں اربوں کرونوں خرچے ہو رہے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آئے دھامے جو بننے والی مسجدیں ان میں خرچہ کر دیں یہ سوال آج کا نہیں ہے یہ سوال پرانا ہے میں اس کا جواب انشاءاللہ زبان میری ہوگی لیکن قول دوسرے کا ہوگا حضرت عمر پالن پری رحمت اللہ علیہ کا ہوگا میں آپ کو بتا دوں یہ سوال آج کا نہیں ہے شروع سے یہ سوال چلا آ رہا ہے کہ اتنے بڑے اجتماعات کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ان اجتماعات میں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے کروڑوں کا بلکہ کئی اجتماعات میں اربوں کا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت اس سے اچھا تو کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیتے یتیم کو دے دیتے بیواو کو دے دیتے اور غریب اور یتیم کی لڑکیوں کی شادیاں کروا دیتے بہت سارے سوالات اس میں گھومتے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے دوں گا انشاءاللہ لیکن ہمارے ذہنوں میں تو ان بھائی نے بھی یہ کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان میں پیسہ خرچ کریں اس سے بہتر جو مسجد بن رہی نا اس میں جا کر دیتے ہیں تو یہی سوال حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علی سے کسی نے کیا تھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ یتیموں پر غریبوں پر بیواو پر تقسیم کر دیتے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا مسلمان عروج پر جاتا حضرت عمر پالنپوری رحمت اللہ علی نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی سنو ہم اجتماع کرتے ہیں سنت کو زندہ کرنے کے لئے آپ ایک کام کیجئے کہ جتنے بھی ڈاڑی کٹوانے والے ہیں اس کے ڈاڑی نہیں تھی جس کے بھی ڈاڑی کٹوانے والے ہیں ان سے کہ دو کہ یہ ڈاڑی جو آپ نائی کو پیسے دیتے ہو حجام کو پیسے دیتے ہو یہ پیسے آپ بچاؤ پورے ہندوستان میں سے بچاؤ اور ان سے وہ پیسے لو اور پیسے لے کر ان سے غریب اور یتیم کو اوپر صدقہ کر دو تو آپ کی سنت بھی محفوظ رہے گی اور سنت کو بچا کر آپ کس کے اوپر لگائیں گے دین کو اوپر لگائیں گے ہم تو سنت کو زندہ کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اس کے اوپر مال لگ رہے ہیں تم سنت کو مٹانے کے لئے سنت کو مٹانے کے لئے اور اس کو نالے میں بہانے کے لئے مال خرچ کر رہے ہیں اس کا کون جواب دے گا اور تم تو حرام کام کے لئے مال خرچ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں اور جو ایک دین اعلائے کلمت اللہ کو پھیلانے کے لئے کھٹے ہوں اور دین کو عام کرنے کے لئے کھٹے ہوں اس کو اوپر مال لگائیں اس پر اعتراض ہے اس کا جواب دیجئے جتنے بھی برائی والے کام ہو رہے ہیں اس میں پیسہ خرچ ہو رہے ہیں ان کو بچائیں پیسہ سنت شریعت کے مطابق شادی کیجئے کروڑوں عربوں روپے وہاں لگا رہے ہو اس پر اعتراض نہیں ہے اور جہاں سنت کو عام کرنے کے لئے دین کو پھیلانے کے لئے لوگ اکھٹے ہوتے ہوں اور وہاں سے پورا عالم کے اندر جماعت جاتی ہوں اس پر اعتراض یہ تو عقل میں عالم والی بات نہیں ہے اعتراض ہو کر حالکہ اس کام کی عمر پارنپور رحمت اللہ نے یہ بھی کہا گئے کہ نہ اس کے معاونت سے اس کام میں فرق کرتا ہے نہ اس کی مخالفت سے مخالفت اور معاونت سے دونوں سے کام بہت آگے جا چکا ہے یا عمر پارنپور رحمت اللہ علیہ کے بیانے اور بہت مشہور ہے آپ سن لیجی تو یہ بات کہنے کے لئے آج میں حاضر ہوا تھے جزاکاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر بات اچھے لگی ہو تو